بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ابراہیم گل بٹنی ہے میں کنسلٹنٹ انٹرنویشنل کارڈیالوجسٹ ہوں اور معروف انٹرنیشنل ہسپتال ایفٹین اسلام آباد میں خدمات انجام دے رہا ہوں آج میں آپ کو ہرٹ کے ایک اہم ایشو کے بارے میں کچھ ضروری انفارمیشن دینا چاہتا ہوں اور وہ ایشو یہ ہے کہ سٹینٹ لگوانے کے بعد کیا احتیاط کی جائے کچھ لوگا خیال ہوتا ہے کہ جب وہ سٹینٹ لگواتے ہیں تو اس کے بعد میڈیسن کی یا کچھ احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے سٹینٹ لگوانے کے بعد کچھ احتیاطیں ایسی ہیں جس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے ان میں سے سب سے اہم دوائیوں کا استعمال ہے دوائیاں کسی بھی صورت بند یا کم نہیں کرنی چاہیے خصوصا جو خون نرم کرنے والی دوائیاں ہیں وہ کسی بھی صورت میں کارڈیالوجس کے مشورے کے بغیر سٹاپ یا بند نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ بلڈ پیشر کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے اور 130 by 80 یعنی 130 پٹ اسی سے کم رکھیں شگر کو صحیح طریقے سے کنٹرول کریں شگر کی جو دوائیاں ہیں یا انسلین ہیں وہ جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے اس کو ریگولر لی استعمال کریں اگر کوئی سموکنگ کر رہا ہو تو اس کو فورا سے بند کریں سٹاپ کریں اگر کوئی اور درگ استعمال کر رہا ہو تو وہ بھی سٹاپ کریں خون میں چربی کی مقدار کو ایک ریکمینڈڈ لیول سے کم رکھیں اور ساتھ میں ریگولر ایکسرسائز بہت ضرور ہے اس میں جو بریسکو آگ ہے اس کے لئے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہفتے میں ایک سو پچاس منٹ یہ کم سے کم لیول ہیں تو ایک سو پچاس منٹ کو اگر ہم عساب لگا لیں تو ڈیلی کی عساب سے تیس منٹ آتی ہے اور ہفتے میں دو دن ناغہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کی دوسری ضروریات ہوتی ہیں اگر کوئی ویگورس سکسرسائز کرتا ہے جیسے کہ رننگ ہے یا سویمنگ ہے تو اس کے لئے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہفتے میں پچھتر منٹ کم سے کم ویگورس سکسرسائز ہونی چاہیے اور وہ ففٹین منٹ پر ڈیلی کی عساب سے ہیں اور دو دن ناغہ ہوگی اس میں باقی جو ضروری حضرکات انسان نہیں کر سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو جاتا ہے یہ کم سے کم ہے اس سے زیادہ جتنا بھی انسان بندہ سکسرسائز کر سکتا ہے تو یہ بہتر چیز ہے ان ہدایات کے اوپر اگر کوئی عمل کرے تو اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سٹینڈ کے اندر تنگی کے امکانات کم ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو دوسری شریعان ہیں اس کے اندر بھی بیماری کے امکانات کم ہوتے ہیں جو لوگ ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان کو سٹینڈ کے اندر پرابلم یا باقی شریعانوں کے اندر پرابلم کم آتے ہیں تو اس سلسلے میں یا کسی بھی ہارڈ کے پرابلم کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی کنسلٹیشن ہو تو مجھ سے آن لائن بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اور فیزیکلی بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں مرہم کے طرح مرہم کے پرابلم کنسلٹ کر سکتے ہیں